ہیلو ایبری وان تو اس ویڈیو میں ہم دی فیبلس کا اپیسوڈ سیون دیکھیں گے اگر آپ نے پہلے کی اپیسوڈ نہیں دیکھے تو ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اپیسوڈ سیون کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جیون اور ہومن ایک پارک میں بہت مستی کر رہے ہوتے ہیں سنہو اور جوسیف بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں وہ دونوں انہیں ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں تبھی جیون آ کر کہتی ہے ہمیں کیمپنگ کے لیے چلنا چاہیے ہم چاروں کو وہ سبھی تیار ہو جاتے ہیں تبھی سنہو کا بوائی فرنڈ وہاں آتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی چلوں گا اس کے بعد سنہو وومن جیون اور سنہو کا بوائی فرنڈ سائیکل چلانے بھاگ جاتے ہیں جوسیف وہیں بیٹھا ہوتا ہے تبھی اچانک کسی کے کھلونے سے جوسیف کا جوز گر جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے تبھی وہ ایک لڑکے کو اپنے پاس آتا ہوا دیکھتا ہے اور بہت حیران ہو جاتا ہے جوسف یہ دیکھ کے حیران تھا کہ وہ لڑکا بہت خوبصورت ہے وہ دیکھتا ہے وہ لڑکا بھی گے ہے اور خوش ہو جاتا ہے وہ لڑکا اسے اپنا کھلونا لے کر سوری کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہ چاروں سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت مزے کر رہے ہوتے ہیں پھر وومن اور جیون ایک ندی کے پاس بیٹھ کر اکیلے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو تھانکس کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ وہ واپس ساتھ آ گئے وہیں میس ہو اپنے ورکر کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہوتی ہے تبھی جیون وہاں آتی ہے میس ہو اسے لے کر اندر جاتی ہے وہ کہتی ہے جاؤ چھٹی منع کر آؤں یہ سنکر جیون کو کچھ سمجھ نہیں آتا میس ہو کہتی ہے دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں پر تمہیں نامجین کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے تھا میں نے سنا اکیلے پن کے کارن تمہیں ایک فوٹوگرافر کو ڈیٹ کر رہی ہوں جیون کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میس ہو اسے ایک انولپ دیتی ہے وہ کہتی ہے بس مجھے اتنا کہہ دو کہ تم اپنا ویکیشن انجوائے کروگی جیون کہتی ہے ہاں میس ہو وہاں سے جانے لگتی ہے تو جیون انہیں کہتی ہے وہ فوٹوگرافر کو میں سچ میں پسند کرتی ہوں میس ہو کہتی ہے ٹھیک ہے تم اپنے دل کو تسلی دے سکتی ہو جیون ہسنے لگ جاتی ہے اور وہیں سنہوں میس نام کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اسے ایک فوٹو شوٹ کے لیے کہتی ہے سنہوں ان کے آفر کو منع نہیں کر سکتی تھی تب ہی میس نام کہتی ہے یہ ڈیزائن جی ینگسو نے بنایا ہے سنہوں کہتی ہے آپ کو پتا ہے نا وہ میرا ایکس ہے تب ہی ینگسو آتا ہے وہ کہتا ہے وہ سب بھول جاؤ اب ہم ایک ڈیزائنر اور موڈل کی طرح کام کریں گے میس نام کہتی ہے منع مت کرنا اور وہاں سے چلی جاتی ہے ینگسو سنہوں کو منانے لگتا ہے کہ وہ یہ شوٹ کر لے سنہوں کہتی ہے میں سوچ کر بتاؤں گی وہی جوسف اپنی موم اور مینجر کے ساتھ ہوتا ہے تب ہی مینجر بہت حیران ہو جاتی ہے اور جوسف کو ایک میل دکھاتی ہے وہ دیکھ کر جوسف اور اس کی موم بھی بہت حیران رہ جاتے ہیں اب جوسف اپنے دوستوں کو بتاتا ہے مجھے کریئیٹیو ڈائریکٹر بننے کا آفر آیا ہے اور یہ آفر ہینڈری نے بھیجا ہے یہ سن کر سب بہت خوش ہو جاتے ہیں مگر جوسف خوش نہیں ہوتا وہ کہتا ہے تم لوگ چاہتے ہو میں یہاں سے چلے جاؤں اگر میں یہ جوب کروں گا تو جوسف کی آئیڈنٹیٹی ختم ہو جائے گی اور میں پیریس چلا جاؤں گا وہ رونے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تم لوگوں سے دور نہیں جانا چاہتا یہ سب سن کر وومن ہسنے لگ جاتا ہے اور سنہو جیون اسے مار کر شانت کرانے لگتے ہیں اور جوسف کو سمجھانے لگتے ہیں پھر کچھ دیر بعد وومن جوسف اور سنہو کو گھر جا کر ٹرپ کے لیے پیکنگ کرنے کہتا ہے سنہو کہتی ہے تم نہیں آ رہے یہ سن کر وومن ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں یہی رکوں گا جوسف اور سنہو کہتے ہیں ہم بھی یہی رکیں گے پھر اب وہ چاروں رات میں وہیں سوتے ہیں اگلی صبح مسو ایک ایگریمنٹ پر سائن کرتی ہے اور ایک باکس لے لیتی ہے جسے وہ اپنے شوٹ کے لیے یوز کریں گی وہیں جیون اپنے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہے تب ہی وومن وہاں اپنی کار لے کر آتا ہے جوسف اور سنہو نے کیمپنگ کے لیے منع کر دیا ہوتا ہے اب وہ دونوں اکیلے کیمپنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ایکسائٹڈ اور خوش ہوتے ہیں وہیں مسو سبھی کو ایک انوائرمنٹل ڈیزائن بتانے لگتی ہے جو کی ویس چیزوں سے بنا ہے جیڈی کہتی ہے تو کیا بنا تو یہ کچھرے سے ہی ہے مسو کہتی ہے ہمیں اس کے آرٹ پر دھیان دینا چاہیے پھر وہ لوگ اس باکس کو کھولتے ہیں وہ پرس دیکھ کر سب کا مو اتر جاتا ہے وہ بلکل اچھا نہیں ہوتا مگر جیڈی کو وہ بہت پسند آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شوٹ کرنے چلی جاتی ہے اب مس ہانگ مس ہو کو بتاتی ہے ہینڈری نے ایک کریئیٹیو ڈیریکٹر چھنا ہے اور وہ کوریا کا کوئی نیا ڈیزائنر ہے مس ہو کہتی ہے جب ہینڈری آیا تھا تب ہی جو سب پاپ اپ ہوا تھا وہ دونوں کو سمجھا جاتا ہے کہ کریئیٹیو ڈیریکٹر جو سب ہی ہے وہی جو سب ہینڈری کے لوگوں کو منع کر دیتا ہے اور یہ بات ہینڈری کو بتانے کہتا ہے اب جو سب کی موم جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں مس ہانگ فول لے کر آ جاتی ہے اور وہ انہیں دیتے ہوئے کہتی ہے ہمیں پتا ہے ہینڈری نے جو سب کو چنا ہے جو سب کی موم مس ہانگ سے کہتی ہے کہ تمہیں فرنچ آتی ہے اور وہ مس ہانگ کو ایک کال پر بات کرنے کہتی ہے وہی شوٹ پر مینجر سب سامان لے کر جا رہی ہوتی ہے اور وہ ایک بیگ وہی گرا دیتی ہے وہی جو سب اداس بیٹھا ہوتا ہے تب ہی مینجر اس کے پاس آتی ہے اور وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو حق کرتے ہیں وہ دونوں خوش تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں پھر وہ دونوں بیٹھ کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ وہ دونوں بریک اپ کے بعد بہت اداس تھے پر شکر ہے کہ وہ دونوں واپس تاتا گئے اب اگلی صبح جیون اور مومن سوئے ہوتے ہیں تب ہی جیون کو میسو کا کال آتا ہے کچھ دیر بعد جیون میسو کے ساتھ ہوتی ہے میسو سے بتاتی ہے میں نے وہ باکس کھلا تو اس میں پرس نہیں تھا مسو بہت پریشان ہو جاتی ہے جیون کہتی ہے مینجر بھول گئی ہوگی پھر وہ لوگ جا کر سی سی ٹی وی دیکھتے ہیں مگر انہیں کچھ نہیں ملتا اب جیون مسو سے پوچھتی ہے وہ پرس شوٹ کے لیے آپ کو کس نے دیا تھا وہ کہتی ہے نامجن نے تب ہی وہ دونوں کلینرز کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں اور ان کے پاس جا کر پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بیک کہیں دیکھا ہے وہ کہتی ہے ہم کچرے کو فیک دیتے ہیں سمحال کر نہیں رکھتے انہیں لگتا ہے وہ ایک کچھرا ہے وہ لوگ جا کر ڈس بین میں چیک کرتے ہیں مگر انہیں وہاں کچھ نہیں ملتا اب وہ واپس آفیس میں آ جاتے ہیں اور دونوں بہت اداس ہوتے ہیں میں ہی سنہو اپنے بائی فرن کو بتاتی ہے میں نیورک جا رہی ہوں دوبارہ سے موڈل بننے اس کا بائی فرن اسے کہتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا مگر سنہو منع کر دیتی ہے اس کا بائی فرن اسے ساتھ لے جانے کے لیے منانے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے اوپر ڈاکیمنٹری بناؤں گا سنہو مسکراتی ہے اور پھر ینگسو کے ساتھ کام کے لیے چلی جاتی ہے اب رات میں مسو اپنی آفیس میں ہوتی ہے تب ہی مس ہونگ وہاں آتی ہے وہ بتاتی ہے ابھی مس نام اور نام جن اسی کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہیں کہ اس گلتی کے لیے کیا کرنا چاہیے مس ہونگ اسے ریسائیکل کوڑا کہتی ہے یہ سن کر مسو کو کچھ سوجتا ہے اور وہ اسے لے کر ریسائیکل بین ایریا چلی جاتی ہے اور وہاں بہت دھننے پر اسے وہ پرس مل جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہو جاتی ہے خوشی کے محارے وہ وہیں بے ہوش بھی ہو جاتی ہے اب اگلی صبح جیون وومن کے ساتھ کار میں ہوتی ہے وومن اسے نام جن کے آفیس کے باہر ڈراؤک کرتا ہے اندر جانے کے بعد سٹاف جیون سے کہتی ہے نام جن کانفرس میں ہے وہ آج نہیں مل پائیں گے جیون کہتی ہے ان سے کہنا پرس والے سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے شکریہ میں پرسنلی یہی کہنے آئی تھی اب کچھ دیر بعد سٹاف نام جن کو یہ بات بتاتی ہے مگر تب تک جیون جا چکی تھی وہیں شمدیان آڈیشن پاس کر لیتا ہے اور وہ اب سی آل فیشن ویک کے لیے آڈیشن دے سکتا ہے اسی خوشی میں اس کی گرل فرن اسے ایک جیکٹ گفت دیتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے مہی یہ چاروں بھی ڈینر کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جوسف انہیں کہتا ہے میرے دماغ میں کوئی ہے پر وہ شرما جاتا ہے اب وہ سب ہی مہی کھانا کھانے جاتے ہیں جہاں شمدیانگ بھی ہے تب ہی مینجر بھاگتے ہوئے مہا آتی ہے اور جوسف سے کہتی ہے ہینڈری نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے اور کہا ہے وہ جوسف کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ سی آل میں ہی رہ کر کریٹیو ڈائریکٹر کا کام کر سکتے ہیں یہ سنکا سب بہت حیران ہو جاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں اور جوسف بھی بہت خوش اور ایموشنل ہو جاتا ہے وہ سب ہی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور جوسف رونے لگتا ہے یہی یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ میں